اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عالی شان واقعہ سنا رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں دوستو کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں تاکہ میری اوصلہ فضائی ہو سکے ایک دن ہم دربار شریفر بیٹھے ہوئے تھے اور میاں محمد حسین نے یہ واقعہ سنایا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے جو دربار کے خادم تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا وہ بتا رہے تھے کہ میرا دل جو انا بہت ڈرتا تھا کہ بابا جی حضور والی ملک ولیت حضرت دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار آپ سے کس طرح بات کروں تو میرے دل میں ایک بات تھی میں نے سوچا بابا جی سے کسی نہ کسی طریقے سے کروں تو میں نے ایک دوست کو کہا یار میرا ایک کام کر دے اس نے کہا کیا کام ہے اس کو میں نے بتایا کہ یہ کام ہے تو وہ گیا اور بابا جی حضور دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار سے وہ بات کر دی تو آپ سرکار نے اس کو جو پیغام لے کر گیا تھا اس کو بولا کہ جاؤ میرے صاحب کو بلا کر لاؤ اس آدمی نے جس کو قاسد بنا کر بیجا تھا اس نے آ کر میرے صاحب سے کہا تو میرے صاحب سرکار کی بارگاہ میں آذر ہوئے جو ہی سرکار کے سامنے میرے صاحب گئے تو سرکار کے پاس ایک بی 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 بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بابا جی حضور دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار سے اہد لے رہی ہے یعنی وعدہ لے رہی ہے کہ بابا جی حضور جب میں دنیا میں سے چلی جاؤں جب میں دنیا میں سے چلی جاؤں تو قبر میں جب وہ منکر نقیر آئیں گے تو مجھ سے اگر سوال کریں تو ان سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے تو بابا جی حضور یہ بات سن رہے ہیں اور میاں صاحب کے دل میں بھی یہی بات تھی وہ جو عورت جو بی بی ہے وہ بابا جی سے یہ بات کر رہی تھی تو میاں صاحب نے اپنی کانوں سے یہ بات سن لی جب میاں صاحب نے یہ بات سنی تو میاں صاحب کے دل میں آیا کہ یہی بات تو میں نے کرنی تھی اور یہ بی بی کر رہی ہے جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو سرکار نے فرمایا میاں صاحب اندر جاؤ علماری میں ایک کتاب پڑھ یہ فلان وہ اٹھا کر لاؤ میں اندر گیا اور وہ کتاب اٹھا کر لیا تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا فلان صفحہ کھولو میں نے اس کا فلان جو سرکار نے صفحہ بتایا وہ کھولا تو آپ نے فرمایا ادھر لاؤ میں قریب لے کر گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہاں سے پڑھنا شروع کرو تو میاں صاحب نے میاں محمد حسین جو اب دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں فرمائے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا جہاں سے سرکار نے فرمایا وہ واقعہ کیا لکھا ہوا تھا کہ شہنشاہ بغداد پیراندہ پیر حضور گونس پاک شہنشاہ سرکار جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ مزار پورا نوار میں تشریف لے گئے تو منکر نکیر آ گئے تو جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو بہت غصے سے بات کرتے ہیں پہلا جو سوال ان کا ہوتا ہے وہ بہت غصے سے کرتے ہیں کہتے ہیں من ربوں کا بڑے غصے سے کہا تو سرکار نے فرمایا وہ ذرا قریب آؤ تو سرکار نے دونوں منکر نکیر کے دونوں کے ایک قات پکڑ لیا اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کون تھا جس نے ہمارے دادے پہ اتراز کیا تھا جب تم لوگوں کو یہ بات بتائی گی کہ میں اپنا اللہ پاک نے بتایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم میں سے کون تھا جس نے سب سے پہلے اتراز کیا تھا تو منکر نکیر جو ہیں گبرا گئے تو سرکار نے فرمایا ایسے نہیں پہلے وہ مجھے کیا میں ڈاکے مار کر یہاں آیا ہوں سرکار نے اپنی بات کی کہ میں لوگوں کا اک مار کر یہاں آیا ہوں قتل کر کے آیا ہوں تم لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ یہ مخلوق دنیا میں دنگا فساد کرے گی کیا میں دنگا فساد کر کے آیا ہوں تو اب تم انکر نکیر اور زیادہ پریشان ہو گئے سرکار نے فرمایا کہ مجھے وہ لے کر آؤ وہ فرشتہ لے کر آؤ جس نے اتراز کیا تھا میرے دادہ کے اوپر تو اب منکر نکیر اور زیادہ پریشان ہو گیا تو منکر نکیروں میں دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں چھوڑیں ہم جائیں گے تو اس کو لے کر آئیں گے تو سرکار نے فرمایا ایسے کیسے چھوڑ دوں تو پھر انہوں نے وعدہ لیا تو سرکار نے ایک کا چھوڑا اور ایک کو اپنے پاس پکڑ کر رکھا تو جب چھوڑا تو وہ دوسرا منکر نکیر گیا سیدھا اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک سے عرض کرنے لگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آج جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ عبدالقادر ہے اس لیے ذرا احتیاط سے اب ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں تو منکر نکیر واپس آیا تو اس نے عرض کی کہ شہنشاہ بغداد حضور غونس پاک سرکار کے آگے اس نے عرض کی کہ حضور اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرے کسی مرید کی قبر میں تم لوگ نہیں آگے حضور غونس پاک سرکار نے یہ وعدہ لیا میرے کسی بھی مرید کی قبر میں تم لوگ نہیں آگے اگر وعدہ کرو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں بیٹھے رو تو پھر وہ گیا اللہ پاک کی بارگاہ میں منکر نکیر حضور ہوا اللہ پاک سے عرض کی مولا کریم پیراندہ پیر شہنشاہ عبدالقادر جی لانی وہ یہ فرما رہے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد آپ کے کسی مرید کی قبر میں ہم لوگ نہیں جائیں گے تو میاں محمد سین یہ واقعہ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو وہ جو بیوی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی سن رہی تھی اور میاں صاحب تو خود پڑھ رہے تھے اور میاں صاحب کے دل کی بھی یہی بات تھی کہ میری قبر میں سرکار تشریف لائیں اور میری جگہ وہ سوالوں کے جواب عطا کریں تو میاں صاحب نے جب پڑھ لیا تو سرکار نے فرمایا میاں صاحب ہون راضی جئے میاں صاحب نے کہا حضور میں راضی ہوں میاں صاحب نے آتھ باندھے سرکار کے سامنے یعنی کہ حضور غونس پاک شہنشاہ بغداد آپ نے وعدہ لیا ہوا ہے منکر نقیر سے بلکہ اللہ پاک سے یہ وعدہ ہے کہ قیامہ تک جو حضور غونس پاک کے مرید ہوں گے یعنی کہ حضور غونس پاک کی اولاد کے آپ کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا جو آپ کے مرید ہوگا اس کی قبر میں منکر نقیر نہیں آئیں گے ڈرانے کے لیے کیونکہ منکر نقیر آتے ہیں تو وہ پہلا سوال جب کرتے ہیں نا من ربوں کا بڑے غصے سے کرتے ہیں اور بچارہ جو مجھ جیسا قبر میں جاتا ہے تو وہ پہلے گھبرایا ہوا ہوتا ہے دنیا کے غموں میں پریشانیوں میں رشتہ داروں کی پریشانیاں آلولاد کی پریشانیاں روزگار کی پریشانیاں تو وہ گھبرا جاتا ہے تو جو صاحب علم ہوتا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے تھوڑا سا سخت ہو گئے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جب وہ کہتا ہے نا غصے سے کہ میرا رب اللہ ہے تو منکر نقیر تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی پڑا لکھا ہے اس سے تھوڑا سا اعتیاد سے پھر اگلے سوال جو ہیں وہ بڑے پیار سے کرتے ہیں من دینوں کا یعنی دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے اور تیسرا بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار سامنے جلوہ گار ہو جاتے ہیں تو منکر نقیر پوچھتے ہیں کہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہیں جب یہ پوچھیں گے تو پھر پھر تو سارے بات جائیں گے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں تو پھر جو دنیا میں آدمی کہتا ہے وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے پیر موشہ حضرت دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار والی ملک ولیت آپ سرکار کی کیا شان ہے آپ کے باپ تعدا کی کیا شان ہے آپ کے نانا کی کیا شان ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا میری زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں آ سکتے کہ میں بیان کروں کیونکہ جن کے بارے میں آئے بعد آز خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر باس گالتھے ختم کی تھی گئی ہے اس واسطے ہم جس سلسلے میں مرید ہوئے ہیں وہ سلسلہ بہت علی شان ہے سلسلہ قادریہ حضور غنس پاک کی آل اولاد کے جو ہم مرید ہوئے ہیں حضور غنس پاک شہنشاہ بغداد بہت کامل ہستی ہیں آپ مرید کو آتھ پہ جیسے رائی کا دانہ ہو ایسے دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو مرید کو بھی چاہیے نا کہ ان کے نقشے سرکار کے اگر سو باتیں ہیں تو سو باتوں میں سے کم ملکم ایک دو پر تو عمل کرے نا جب ایک دو پر عمل کرے گا تو پھر ہستہ ہستہ سب پہ عمل ہوتا جائے گا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ